غیر مسلموں کا دیا ہوا پرساد کیا ہم کھا سکتے ہیں دانش صاحب حیدر آباد انڈیا سے میں انجینئر ہوں میں کمپنی میں جوب کرتا ہوں ہمارے غیر مسلم بھائی بھی کمپنی میں ہوتے ہیں اور وہ لوگ پوجہ کا پرساد یا اس طرح کی چیزیں جس پر غیر اللہ کا نام دیا ہوا ہو وہ لاکر پیش کرتے ہیں میں وہ کھاتا نہیں ہوں میں ان کی نظروں سے چرا کر اپنے بیگ میں رکھ لیتا ہوں لیکن کچھ دوست اسے بد اخلاقی کہتے ہیں اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ کیا ایسی چیزوں کو کھا سکتے ہیں یا نہیں دانش بھائی آپ ان ہندوان کو بہت محبت سے پیار سے سمجھا دیں کہ دیکھیں یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے کہ جو چیز غیر اللہ کے لیے اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ قرب تھوڑی گاڑی اردو ہو جائے گی ان کی سمجھ بھی نہیں آئے گی ان سے بولیں کہ آپ جو پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں ان کے نام پہ ان کو خوش کرنے کے لیے جو بھی مٹھائی یا کوئی بھی کھانا وانا پکاتے ہیں پھر وہ چکر دلاتے ہیں بتوں کے اوپر سے اس کو یا اس کے سامنے رکھ لیتے ہیں تو ہمارے مذہب میں وہ کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ ہم توحید پرستے ہیں ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے ان سے الجھے نہیں کہنا آپ کا مذہب ہے تو ہمیں آپ سے نفرت نہیں ہے لیکن چونکہ ہمارے مذہب میں اس پر پابندی ہے تو ظاہر ہے ہر انسان کو اپنے مذہب کو فالو کرنا چاہیے اگر وہ اس کو برحق سمجھتا ہے تو باقی پھر ان کو جو بدخلاقی کا ایک تھوڑا سا انصر جائے گا تو اس کی تلافی کسی اور طرح سے کر لیں آپ ہندو کو اپنی طرف سے کوئی گفت دے دیں آپ یا اس سے کہیں یار تم یہ پرسات چھوڑو تم بیسے ہی مجھے اپنے گھر دعوت پر بلاؤ تو میں آؤں گا تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا یا چلو آؤ تمہارے خرچے پر آج ہم چائے پیتے ہیں چل کے تاکہ اس کو یہ حساس نہ ہو کہ اس کو میری ذات سے نفرت ہے یا میرا کھانا ہی اس کو کھانے سے کوئی تکلیف ہوتی ہے یا یہ مجھے کوئی گھٹیا خدا نہ خواستہ کوئی کم تر سمجھتا ہے تو یہ کانسپٹ اس کے ذہن سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا تو لہذا آپ اس سے کہیں کہ بھئی تم چائے پلاؤ تم مجھے دودھ پلاؤ تم مجھے کھانا کھلاو میں کھاؤں گا تو لیکن یہ کہ یہ چونکہ ایک مذہبی رسم ہے اور تم اپنے بتوں کے نام پہ یہ چیزیں نکالتے ہو تو ہمارے قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ غیر اللہ کے نام پہ جو کچھ دیا گیا اس کو خوش کرنے کے لیے تو وہ کھانا جائز نہیں ہے ہمارے مذہب میں حرام ہے تو کیسے ہم حرام کھا سکتے ہیں مثال کے طور پر کوئی ہندو اگر خدا نہ خواستہ کتہ پکا کے لے آئے کوئی سور کا گوشت پکا کے لے آئے تو مسلمان اس کا دل رکھنے کے لیے تھوڑی کھائے گا اس کو تو ہندو کو یہ سمجھا دیں کہ بھئی جیسے وہ ہم نہیں کھا سکتے نا تو بہت سے چیزیں ہندو بھی تو نہیں کھاتے ہم ان کو کھلائیں گے تو وہ نہیں کھائیں گے جو ہندووں میں مذہبی قسم کے ہندو ہیں آپ ان کو گائے کا گوشت کھلاو وہ نہیں کھائیں گے بھئی ہمارے مذہب کا حصہ ہے ہم نہیں کھا سکتے گائے کا گوشت اب مسلمان جو فورس کرے گا کہ کھاؤ تو اس کا مطلب وہ مسلمان پھر غلط ہوگا کیوں بھئی کسی پر آپ زبردستی دباؤ ڈال رہے ہیں تو کسی بھی ہندو ہو اس کو آپ یہ بات محبت سے سمجھا دیں کہ یہ چیز ہمارے مذہب میں ہم نہیں کھا سکتے باقی ہمیں آپ سے نفرت نہیں ہے آپ کچھ بھی کھلائیں گے آپ ڈانٹ بھی کھلائیں گے تو ہم وہ بھی کھائیں گے لیکن یہ اس پر ہمیں آپ مجبور نہ کریں